اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر سیف اللہ ڈاکٹر آف میڈیسن اینڈ ہومیوپیتھک فیزیشن اینل ایبسیس مکت سے پیپ کا آنا انتہائی تکلیف دے مرض ہے جس کو پہلی اینل ایبسیس بھی کہتے ہیں یہ مرض مکت کے گلینڈز کی انفیکشن کے باعث یا پھر اس کی بلاکے کی وجہ سے ہوتے ہیں اس کے علاوہ اینل فیشر یا سیکسول ٹرانسومیٹڈ انفیکشن کی وجہ سے بھی یہ مرض ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ کبز کانسٹیپیشن اور ایریٹیبل بائل ڈیزیز کرون ڈیزیز اور الیسیریٹیف کولائیٹس بھی اس مرض کی وجہ یا سبب ہو سکتے ہیں ہومیوپیتھک ایبیات اینل ایبسیس کے لیے انتہائی محصر اور مفید ہیں مائرسٹی کا یہ فرسک لائن ہومیوپیتھک میڈیسن ہے جو اینل فیشر اور اینل فیسچولا اور اینل ایبسیس کے لیے انتہائی محصر اور مفید ہوتی ہے جو پیپ کو فوری طور پر خوش کر دیتی ہے اس کے علاوہ سلیشا اینل ایبسیس اور اینل فیسچولا کے لیے انتہائی محصر اور مفید میڈیسن ہے پتلی پیپ جو بغیر درد کے ہوتی ہے اس کو فوری طور پر روک دیتی ہے خوش کر دیتی ہے ہیپر سلفیٹ پینفل اور اینل فیسچولا اور اینل ایبسیس کے لیے یہ بہت بہترین میڈیسن ہے اس کی سمٹمز اور علامات یہ ہوتی ہیں کہ پیپ کے ساتھ ساتھ خون بھی آتا ہے اور ریکٹم کو چھونے سے بھی درد ہوتا ہے انتہائی سنسٹیو اس حالت کے اندر جو ریکٹم ہے وہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ہیپر سلفیٹ انتہائی محصر اور مفید ہوتی ہے کلکیریہ سلف ییلو کلر کی جو تھک گاڑی قسم کی جو پیپ ہوتی ہے پس ہوتی ہے اس کے اخراج کے لیے یہ انتہائی محصر اور میڈیسن ہوتی ہے اور پیونیا اینل ایبسیس اور خارج کے لیے یہ بہت بہترین میڈیسن ہے پانی جیسا پتلا مواد خارج ہوتے ہیں اور بیٹھنے سے یا سٹول پاس کرنے سے بہت زیادہ ریکٹم کے اندر جو وہ درد ہوتے ہیں اس کے لیے اینل ایبسیس کی مزید معلومات کے لیے میرے چینل ہیپی لائیویڈ ڈاکٹر سیف کا وزٹ کریں لائک کریں کومنٹس کریں اور شیئر کریں موسیقی